اسلام علیکم دوستو اوٹو سلوشنز پہ میں ہوں نبیل اشرف جب ہم گاڑی کو لاؤنگ ٹائم کیلئے پارک کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ پری کوشنز ہوتی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ادروائز جب ہم گاڑی کو دوبارہ آکے سٹار کرتے ہیں ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری پرابلمز کریئٹ ہوئی ہوتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پری کوششنز کونسی ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی کے فیول ٹینک کو خالی کر کے پار کر کے جائیں گاڑی کے فیول ٹینک کو اگر آپ خالی چھوڑ کے جائیں گے تو فیول ٹینک کے اندر موسٹرائزنگ بنے گی فیول لائن میں موسٹرائزنگ بنے گی اس نمی کی وجہ سے گاڑی کے فیول پمپ کے اوپر اثرات آئیں گے گاڑی کے فیول موٹر، فیول فیلٹر، فیول لائن، انجیکٹرز، کاربوریٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں گی اور گیسز کریئٹ ہوتی ہیں مختلف قسم کی جو فیول لائن کو ڈسٹرپ کرتی ہیں تو جب آپ دوبارہ آگے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کوشش کریں فیول ٹینک کو فل نہیں کروا سکتے تو آپ ہاف پہ چھوڑ کے جائیں اچھا جی دوسری چیز گاڑی کو اندر سے کلین ساف ستھرا کر کے جائیں گاڑی کے اندر کوئی فوڈ نہیں ہونی چاہیے کوئی فوڈ کی سمیل نہیں ہونی چاہیے ادروائز ریڈ یا محسوس وغیرہ کی اگر آپ کی گاڑی کے اندر انٹری ہو گئی تو پھر آپ کی گاڑی کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جائے گا وائرنگ کار دیں گے کیبلز کار دیں گے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا گاڑی کا دروازہ کم از کم ہر آر دس دن بعد پندرہ دن بعد گاڑی کے دور جو ہیں وہ اوپن کریں اور بند کر دیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ربر ہوتی ہے نا یہ ربر گاڑی کی بوڈی کے ساتھ یہاں پہ چپکی ہوتی ہیں ان کے یہاں چپکنے سے ایک تو ربر ایسے مستقل طور پر ایسے بینڈ ہو جاتی ہے جب یہ بینڈ ہو جاتی ہے پھر دروازہ پروپر بند نہیں ہوتا جب دروازہ پروپر بند نہیں ہوتا ڈرائیو کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ہوا کا شور اندر آتا ہے مختلف قسم کی نویج اندر آتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ انسولیٹڈ نہیں رہتی گاڑی کا انجن آئل اگر آپ کا ریپلیس ہونے والا ہے تو اس کو ریپلیس مت کر کے جائیں کیونکہ انجن آئل کی یا تو مائلیج ہوتی ہے یا ایکسپائری ہوتی ہے کچھ کمپنیز اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ سکس ماہ تک انجن آئل کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یوز نہیں کر سکتے اور کچھ کمپنیز اگر مائلیج دیکھی جائے تو فائٹ تھاؤزن ہوتی ہے ٹین تھاؤزن ہوتی ہے اگر آپ نے مائلیج اپنی کمپلیٹ نہیں کی تو آپ کی اگر ایکسپائری قریب آگئی ہے تو پھر بھی آپ کو انجن آئل جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑے گا اگر آپ چھے ماہ سال کے لیے گاڑی پاک کر کے جا رہے ہیں تو انجن آئل کو ریپلیس نہ ہی کریں تو بیسٹ ہے آپ گاڑی کو چھوڑ دیں اور اگر آپ چینج کر کے بھی جائیں گے تو وہ انجن آئل آپ کا چھے ماہ سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا امیجیٹلی آپ کو آپ کے دوبارہ انجن آئل جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑے گا اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کے اندر کولنٹ ڈال کے جائیں اگر آپ کی گاڑی کے اندر پونی پانی ہوگا تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک تو ایوپوریٹ ہوتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے اور دوسرا یہ گاڑی کے اندر رسٹ پیدا کرتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ گاڑی کے جو وارٹر باڈی یا وارٹر پمپ ہے جو انجن کے اندر مختلف قسم کی وارٹر پاکٹ یا جیکٹس بنی ہوتی ہیں جن کے اندر پانی سرکولیٹ ہوتا ہے وہاں پہ رسٹ آ جائے گی زنگ لگ جائے گا کولنٹ کا فائدہ کیا ہے کولنٹ ایک تو انٹی رسٹ ہوتا ہے انٹی فریز ہوتا ہے اور یہ ایوپوریٹ نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا اس کے بعد جس چیز کا ہمیں بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے یا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا وہ ہے ہماری گاڑی کی بیٹری بیٹری کی جو جو کیبل لگی ہوتی ہیں یہ کچھ کوئی نہ کوئی کرنٹ کو مطلب بیٹری کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اندر ان کے اندر کرنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس بیٹری کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ سر کنفرم ہے کہ آپ کی بیٹری اگر آپ نے سٹارٹ نہیں کی گاڑی یا آپ نے گاڑی کو بیٹری کو ریچارج نہیں کیا تو یہ ایک ویک کے اندر اندر آپ کی گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گی اور ڈرین ہونے کے بعد اگر آپ نے اس کو ریچارج نہیں کیا تو یہ ڈیڈ ہو جائے گی اس کے سولوشن تو یہی ہے پھر یا تو کوئی پیچھے سے مطلب آپ کی گاڑی کو سلف لگا دے ایک دور راؤن لگا کے گاڑی پاک کر دے جیسا کہ آپ کسی ریلیٹیو کو یا دوست کو آپ کی گاڑی کی چابی دے کے جائیں جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم اپنی اتنی قیمتی گاڑی کی سپیشل پاکستان میں کسی کو کی کبھی بھی نہیں دیں گے فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ میری گاڑی کو راؤن لگا کے اس کی بیٹری بچا دو ہاں آپ بیٹری نکال کے اس کو دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب بیٹری رکھیں اور اپنی بیٹری کے ساتھ اس کو روٹیٹ کرتے رہیں تاکہ میری گاڑی کی بیٹری بچی رہے ادروائز گاڑی رکھی ہے اتنا بجر تو آپ کے پاس ہو گئی کہ آپ واپس آگے گاڑی کی نئی بیٹری لگوا سکیں اس کے بعد ہمیں جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ ہماری گاڑی کے ٹائرز ٹائر کا یہ جو سرفیس ہوتا ہے یہ گراؤن کے ساتھ لگاتا ٹچ رہتا ہے جب بھی آپ گاڑی کو پارک کر کے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سرفیس پہ جو گراؤن کے ساتھ نیچے ٹچ ہے مطلب اس جگہ پہ ایک کھڑا سا بن جائے گا جیسے ہی آپ آکے گاڑی کو دوبارہ ڈرائیو کریں گے تو اس کھڑے کی آپ کو نوائز آئے گی اور آپ کا ٹائر خراب ہو جائے گا اس کا سلوشن کیا ہے کہ یا تو آپ ہوا کا پریشر زیادہ کر دیں اگر 32 پہ 35 رکھتے ہیں تو 40 کر دیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشر کم ہوتا رہے گا کوشش یہ کریں کہ نائٹروجن ہوا جو ہے وہ ریفل کروا کے جائیں کیونکہ جو سیمپل ہوا ہوتی ہے اس کے اندر موشش رائزنگ ہوتی ہے نمی ہوتی ہے وہ ٹائر کو اندر تھے ٹیمیج کرتی ہے یا ٹائر کے سرفیس کو بچانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اگر سٹارٹ نہیں کر سکتے گاڑی کو تو کوئی آدمی جو ہے وہ گاڑی کو تھوڑا سا ایسے پوش کر کے دکا لگا کے تو گاڑی کے ٹائر کی جو سرفیس جو گراؤنڈ کے ساتھ آچا اس کی لوکیشن کو تبدیل کر دے اس سے بھی ٹائر بچا رہے گا اس کے بعد گاڑی کا یہ جو ڈسک روٹر ہوتا ہے موشش رائزنگ کی وجہ سے اس کے اوپر نمی آنے کی وجہ سے اس کے اوپر رسٹ لگ جاتی ہے کیونکہ ہوتا تو یہ لوہے گئی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائننگ کے اندر چھوٹے چھوٹے کھڑے بن جاتے ہیں اور کھڑے بننے سے ڈسک روٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ آگے اس کو ٹول لگونا پڑتا ہے تب ہی جا کے یہ ورکنگ کنڈیشن میں آتے ہیں اس کے بعد کوشش کریں کہ گاڑی کو ہمیشہ ایک سرفیس گراؤنڈ پہ ہی پارک کریں اگر آپ اونچی نیچی جگہ پہ گاڑی کو پارک کریں گے تو کسی ایک سائٹ پہ کسی ایک شاک ابزربر پہ لوڈ زیادہ آئے گا اور وہ لوڈ زیادہ آنے کے وجہ سے وہ شاک ابزربر فارغ ہو جائے گا لیک ہو جائے گا یا گاڑی کھڑی رہنے کی وجہ سے بھی وہ خراب ہو جائے گا جو گاڑیاں ڈرم والی ہوتی ہیں جن کے پیچھے ڈرم بریک بریک شو ہوتے ہیں جب ہم ہینڈ بریک پول کر کے جاتے ہیں تو وہ ہینڈ بریک جو ہے وہ بریک شو جو ہیں وہ ڈرم کے ساتھ پرمانیانٹلی چипکے رہتے ہیں پرمانلی چپکے رہنے سے بھی بریک شو خراب ہوتے ہیں ڈرم خراب ہوتے ہیں ان کو بھی رسٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ ہینڈ بریک جو ہے وہ آپ ڈاؤن کر کے گاڑی کو پارک کریں اور گاڑی کے ٹائر کے آگے کوئی ایسے کوئی انڈجہ کو پتھر رکھتے ہیں دوستو ایک آخری بات جب بھی آپ لانگ ٹائم پارکنگ کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ پہلے گاڑی کا فل اگنیشن آن کریں فل اگنیشن آن کر کے اس کو تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑ دیں پھر آپ اس کو آف کریں پھر آن کریں دو سے تین دفعہ آپ اگنیشن کو آن آف کریں تاکہ فیول لائن کے اندر فیول پمپ جو فیول کا پریشر ہے وہ منٹین ہو جائے اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کریں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد تقریباً دو سے چار منٹ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ انجن جو ہے وہ اپنی کنڈیشن میں آ جائے اس کے چکر پورے ہو جائیں اور آئل جو ہے وہ پورے انجن کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کر جائے تب گاڑی کو ڈرائیو کریں ناظرین ویڈیو کے اندر ایک کوشش ہوتی ہے ایک سٹرگل ہوتی ہے ایک محنت ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں انترہ کی مزید اپنی گاڑی سے متعلق انفرمیشن جاننے کے لیے اوٹو سلوشنز کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ